اسی طرح یہ جو نئے علومہ کا جو مسئلہ ہے جسے آفیس زباہر صاحب کے نزدی اسطلاح کا کچھ اور معلومہ ہوتا ہے نامادوانی صاحب کے نزدی اسطلاح کا کچھ اور معلومہ ہوتا ہے میرے خیال سے اس کی وزاہت نہیں ہے تو میں نے کسی اللہ ان تمام چلوں کے درمے ادھیانے کیا جو نئے علومہ جو آئے ہیں نئے محددیسین ان کے ہمیں کچھ اسطلاح ہے نئی وزاہ مینگے یا تو پرانی مصطلحات جو انہوں نے اتنے آپ کے دوزنی ہے معنی کی حساب سے تو میں نے تمام کتابوں جو متدابی نہیں ہیں وہاں نے دیکھا ہے بہت سے کہیں کہیں گو دو تر تر تیم تعریف میں نہیں رہی کہ بہی تاریخ یہ ہے دوسری تاریخ یہ ہے تو اس طرح مصطلح میں ایسے گو دو تر تیم تعریفات پر بھی نہیں کچھ ہی کنفیزن نہ ہوئی اور بکی آرے چھوٹی سی کتاب کو یاد کرنے نہیں کے بعد اگر آپ کو متعلق پڑھنا ہے تو آپ کے لئے دنیا فرام ہو گئے اور آپ اس کو پڑھنے کے بارے میں کوئی دارتا پڑھ گئے تو وہ پورا ایک فان ہے وہ دنیا فرید سے تو اب اس میں جائے خاص طور سے میں نے یہ دیکھا کہ بچوں کے اندر جو استدلال کی جو صلاحیت کے ایلیٹی میں اختن ہو گئی اور اس کی بنیادی بجے میں یہ سنجھتا ہوں کہ معقولات کو نکال دیا گیا معقولات کو نکال دینی کی وجہ سے بچے جب فارغ ہوتے ہیں تو جو بھیو تھوڑچ میں فرم دوپر وہ نہیں ہوگا ایک صدی علم ہوتا ان کے پاس یہ جو فتاوہ پہ کسرت سے انہیں سارے یعنی پہلے خود وہ مسائل سرچ کرنے کے بجائے وہ سیدھا فتوے کی طرف کو جو کرتے ہیں یہ فرام ہوتی سے حلیقی پہلے ان کو خود غیر جانب دار ہو کر کے پہلے ان کو خود دینا چاہیے فرام ہوتی سے پہلے ان کو خود دینا چاہیے اسے بھی لہاں بھی منصورہ میں دیکھا اور دیگر جگہوں کے بھی میں نہیں دیکھا یا اسی طرح سے کم از کم فتاوہ کے تقاولی مطالعہ کرنے کی فلان مفتی نے یہ فتوہ دیا فلان نے یہ دیا ہے تو اب دونوں میں ترجیح کیسے ہوگی اگر دونوں مختلف ہیں دلائے کے اس طرح سے نہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اصول فقہ ہے پوری بنیاد این ممتق اور علمی استطلاع پرے اسی لئے اس پان سربی صاحب نے پورا ڈنائی کردے اس پان سربی صاحب نے پڑھانی نہیں چاہیئے اچھا عرب نہیں کوئی نکالا ہے اس لئے کی فلسفہ جو ہوتا ہے یہ غور و فکر فراہن کرتا ہے اور جب غور کر میں لگی تو ان کے قوم تو پھر وہ بادشاہت یا ملوکیت نہیں دیکھتا ہے اور آوازیں کھڑی پہ جائیں جہاں بھی آپ دیکھیں سوچ جہاں پیدا ہوئی ہے وہاں یہ بادشاہ بھی چلتا ہے ابھی وہ مسعودہ بڑھتا ہے یہ دل کے تعلے کی کینجی نے سوچا ہے وہاں پہ لائے دمروں نے قرآن کیاں ہوا لائے ساں جہاں تو اس کو میں نے بتا ہے کہ ایک دنیا بھی مادتی تعلہ ہوتا ہے مادتی تعلی کے مادتی کنجیوں ہوتا ہے آپ فالوہا کہیں کہ ہاں کہ زمین پولوک کی طرف آج ہے مطلب دل کے جو تعلیاں ہیں وہ ہمارے کالوم کی طرح نہیں ہیں مزاہب ہے کہ تعلی ہمارے تعلوم کی طرح نہیں ہیں تو اس کے پنچیاں ہماری پنچیوں کو پہنے کیجئے تو یہ بتائیں کہ اسے کارے ہیں وہ جس کو ہم imager نہیں کر سکتے پھر اس کے لئے چابی بتائیں چابی ہے تو فلسفہ اور منتی کو اس لئے کہ سوچ جب بے غار ہوگی تو ان کی بنیاد ہی جائے تو فلسفہ کی کوئی ضرورت نہیں منتی کی کوئی ضرورت نہیں جہاں سوچ پیدا ہوتی ہے سوچ اور غور فکر جہاں پیدا ہوئی سوچ اور غور فکر جہاں پیدا ہوئی آدمی ہاتھ میں نہیں آتا اب اسی وجہ سے اگر ایسی بات ہوتی تو فلسفہ تو ابباسیت گیلیفیٹ جو کی اس میں تو فلسفہ اپنے مروج پر تھا یا اس طرح سے خلفشار کہاں آیا ہے خلفشار کی بنیاد یہ ہے کہ جو علومِ اقلیہ ہیں یہ یونان سے اور دیگر جبوں سے جب ٹرانسلیٹ ہو کر کے آئے ہیں تب دھیرے دھیرے اسلام کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہونے شروع ہیں اشائرہ علماء طریقیوں کو دیکھئے ان کو ضرورت نہیں تھی ان کو ضرورت نہیں تھی نئے علمِ قلام کے وزار تھی ان کے انہاں یہ تھا کہ انہیں کی زبان میں جواب دیا جائے اس لئے کہ اس وقت وہ زبان ہی وہاں رائشت کی اعتبار سے جو سوال کر رہے ہیں ان کا اس طرح جواب دیا جائے اب صفات لاعین اور لا غر ہیں اب صفات لاعین اور لا غر ہیں یہ اہل سنت نہیں کہا ہے اہل سنت نہیں کہا ہے اہل سنت اور جماعت علماء نے یہ قول کبھی نہیں کیا لیکن آپ مجبور ہوئے اشاروں ماتلتوں کہ مہتصلہ وغیرہ کا جواب دینے کے لیے تاریخہ اختیار کیا کہیں کیسے بات دی جائے کلام نفسی ہے اقیدہ بھی انہیں رکھتے ہیں بغیر فرزت و مندکلیس میں ایک ساتھی طور پر آپ اقیدہ پڑھ سکتے ہیں لیکن جہاں کہیں مہتصلہ مہتصلہ کے نام لیکے ہیں میں پوچھوں گر کی مہتصلہ کے حصول کیا ہے میں بتا سکتا ہوں صحیح مہتظر ہے کہ اوصل کیا؟ گنیا کی اوصل کیا نہیں پسا سکتا ایکنی ذہین جماعت تھی وہ کہ پوچھو نہیں ایراغرہ تم کی سامنے ٹک بھی نہیں سکتا میں دیکھا میں ان کو پڑھا ہے ان کی استقلال کا انداز کیا ہے بات اس طرح کرتے ہیں ایسا پوڑ کرتے ہیں وہ آپ تو پیگئے ہوتے ہیں کہ جہنگیہ نے کیا مکڑ مسئلہ ہے وہ باتا کہ اس کا ردیہ جاتا ہے حالکہ وہ کیوں کہاں سمسکر جو اور ردو بھی کہاں کرتے ہیں ردو بھی کچھ نہیں کرتے ہیں ردو بھی کچھ نہیں کرتے ہیں آج کیوں تو ردو بھی کامی کی جنگیہ کا مکڑ دیتا ہے ہاں اب یہ کیا ہے نہیں نہیں کتاب ہے عقیدے کو پڑ رہا ہے مجمل عقیدہ کیا بکواس کتاب ہے وہ سب اس کو دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے ہم لوگوں کو شرح قائدہ نہیں سکتے پڑھا ہے مرہ مجملہ سپڑھا ہے تیر بھی با کمال ہستی ایک ایک لفظ کو وہ آدمی کیسے کھولتا تو اچھا اس کو پڑھنے کے بعد عقیدے کی کچھ یہ کتاب پرسکتا نہیں لیکن یہ کتاب پڑھنے کے بعد اکرشن ہے قائدِ نصف کی دیتی جائے اچھا عقیدے میں آپ کیوں نہیں دیتے ہیں چالو نا عقیدے پرشانگاں کتاب ہوں بہت بہت نیتاں کتاب ہوں چالو ہے عقیدے کے سکنے میں عقیدہ ایلیدیس ہے ان کی گوڑڑڑڑڑی صاحب کی محمد ایلیدیا گوڑڑڑڑڑی اور اس کے راوہ اکرشن میں ترجمات شدہ کتاب ہیں اس میں بھی سیدھی سادھی باتیں بس بقیہ تھوڑا ساگر کوئی اتراز پہ آ جائے یا تفصیل پہ آ جائے تو جواب نہیں دیا جائے وہ سیدھی سادھی باتیں ہیں اللہ کہاں ہے یہ تو ہماری چھوٹی چھوٹی بچوں کو آتا ہے کہ اللہ کہاں ہے قرآن کیا ہے لیکن اتر اس میں انتر بخصا جائے تو آدمی پانچ منٹ نہیں سکتا بھا جائے ایسا ہے میں نے دیکھا تمام جو متعداد کی کتاب ہیں اچھا جو بڑے لوگوں کی کتاب ہیں جن کا ٹرانسلیٹ وغیر ہوئا ہے کچھ لوگ نے ایلیدی میں اس کی شارع کی ہے اس طرح میں ٹرانسلیٹ ہوئا ہے دیوازی کیا ہے یہ خریدت راستہ بڑا ان کی دوئی کو بہت اچھی ہو اور ان کی شیخ موسیمین رحمہ محلان نے اس کا تجربہ کیا ہے سالے فوزان نے بھی اکشہ کیا تو میں نے دیکھا کہ جو مباحث یہ کلام کے تعلق سے اور دیدت جو فلسفیان اس پر اکنے تیمین لائیں لائنے کے پاس جو موسیمین اچھا سالے فوزان دے گلو انہوں نے کوئی غضات کرنی چاہیے کئی کئی تشنگی سی لگتی ہے کہ چونکہ میرا خواہد ہے کہ فلسفہ پر گہری نظر نہیں ہے لہذا انہوں نے بس ایک سب ہی غیر پر اکتفا کر گیا گہری ہو جائیے تو وہ کس سمجھ نہیں ہے کیا کہنا چاہیے شرط کر دیوں پاس لوگوں سے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے تقصیل صورت کے لئے خواست پڑھی ہیں میں نے کہا کہ درمیان میں تقصیل تیس چاریس صفحات چھوڑ ہے تو اس کو کئیسے چھوڑ گیا برگ چھوڑ گیا یا ہے حقیدی کا اس طرح پتا ہے کہ میں نے اسے چھوڑ گیا کیوں بھی علموں میں عقص کیوں ہونا آپ کو نہیں پڑھ رہے ہیں بھائی اگر کوئی آپ کو بنیاد مل رہی ہے کہ مطابقات کو ان کو سمجھنے کیلئے یہ علم فائد مند ہے تو اس کو کئی میں نے پڑھ رہے ہیں کیوں چھوڑ رہے ہیں اس کی گوز ہے ایک مجھے تو یہ کہ اکلی چیز ہے وہ اس کو پڑھا دوسرے پڑھانے والے نہیں پڑھانے والے بھی آتا کہ اس کو مجبور کیا جائے تو اس باری طور پر وہ تو پڑھا دیلا لیکن نہ طلبہ سمجھیں گے اور نہ دوسرے کی سمجھ میں ترجمہ سے کام چلا لے رہا ہوں اور ترجمہ مسئلہ نہیں پڑھا یہ چیز ہے اب میں کہتا ہوں شفات کی اوپر اگر کسی اپنی دوسرے کو تحریب کرنے کے لئے میں کہتا ہوں کہ آپ صرف شفات کی اوپر ہوئیس کریں کہتا ہوں شفات کی اوپر ہوئیس کریں شفات کی طالب سے آپ کو فلسفہ کی روح سے آپ نے نہیں پڑھا ہوگا تو آپ پڑھا چاہیں منحج جو ابنہ تینیہ تھی فی صفاتی باری فیلہ پڑھئے لیکن پہلے یہاں پڑھنا دوں ابنہ تینیہ تھی منحج پڑھیا لیکن پہلے یہ پڑھ لیا اب مجھے گھنٹوں کہتا ہے بولنے کے لئے دو گھنٹوں کو بولنے سفات پر لیکن میرا کہلے اگر وہ فلسفیاں سے نہیں لے تو اگر اوپر سے جائے جیسے میں آپ کے ایک تطریف سنیکھیں اللہ تعالیٰ کون ہے تو اس میں آپ نے چھے دریف بہت مضبوط بھی تھی جس طرح یہ ثابت ہوتے ہیں کہ اللہ سے مہرے کوئی نہیں تھا اللہ تعالیٰ جی تو اس میں وہ سارے چیزیں ایک ڈو تین والی ہوگی تھی والی ڈرین والی اور بہت سکتا ہے تو بہت مشہور ہے جی وہ کچھ سوالات اس بغدال کے عثم کی حدثیت تو چنو سرے ہوگی چھے دریف چھے دریف ایک سپاہ بھی کہا ہے اب غزانی تو ان کی کتابیں جو حرم میرا خلق پیرا یہاں تک الحمدیہ جو کلمات ہی شروع میں وہ کہتے ہیں سمجھ ملے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں تو ترکستاس المستقیم ہے ان نظر فن نظر ہے اور اسے قریب سے ان کی جو اور کتابیں ہیں جو خاص طور سے روحانی کتابیں کہہ جاتے ہیں مینہ جو عبدین ہے آدمیوں پڑھے تو طبیعہ کوش ہو جائے ٹھیک ہے اور خاص طور سے ایوہ البلد ہے یہ بہت پہتا ہے ہر ایک کو پڑھنا چھے بہتے ہیں نہیں پسی تاریویل میں نے تو نسیح کی لئے گا تو ایوہ البلد کہتے ہیں کہ ہر ایک پہتے ہیں ہر ایک تاریویل میں نے پڑھنا چھے ایوہ البلد ہے انگریش موسکا ترانسلیشن میں چھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک نشخص کم نے کوئی کتا پڑھیں وہ جیتا سکتا ہے وہ میرا تاریو دس دن کا چکتے ہیں کیا رہے وہ وہ چھوڑ گیا تو اب جو تاریویل میں بنائی ہے اقینے کی تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ بہت ہی مشکلن ہے اب یہ کہ اشائرہ مانتے ہیں اشائرہ ساتھ سفات مانتے ہیں اگر تو ساتھ سفات میں یاد رکھنا ہو تو اشائرہ کیسے مانتے ہیں جیسے اشائرہ یہ ساتھ سفات مانتے ہیں اور مدرودیاں ایک سفات مانتے ہیں اب سوال یہ ہے مدرودیاں کونسی سفات مانتے ہیں جس کی میرا جانت کرنا ہے نہیں کونسی سفات بڑھائی ہیں ایک چیز ہوئی ہے تم plug 8 سفات مانتے ہیں تو اشائرہ کیا ساتھ ہے اور مطلبیہ نے ایک اور بڑھا دیا ہے آٹھو بڑھا اچھا آپ کو سوال یہ ہے کہ تمہوں نے یہ صفات کی بڑھیں گے یہ جو مطلبیہ ہیں یہ مطلبیہ یہ صفات کی بڑھیں ایک چیز کو یہ ہے اور دوسری ہے کہ اگر ان ساتھوں صفات یاد رکھنا ہو تو ایک حقیدے کا اُستاز کسی چیز کو آسان کرنے کی کیسے بولے گا تاکی کوئی لفظ ایسا یاد دیجئے جس کی وجہ سے آپ کو پوری شفات کر دیں شاید پار صاحب کی بڑی میں سے اکثر ہیں جو جیسے اباسا ہے اباسا ہوتاول نا تو چھیں بجب ہی ہو نا اباسا کا مطلب تو اب وہ مواندس کر دیجئے اور یقین کا لفظ ہے تو آپ کو مل ہو جائے گا کہ صفات اشارہ کے حسات ہیں اور یہ یہ ہیں اور ایک جو بڑھا ہے تیارو بڑھا ہے جیسے اباسا ہوتا ہے اباسا ہوتا ہوتا ہے اباسا ہوتا ہے اباسا ہوتا ہے اباسا ہے بیسے پاše شیسے سم اور شیسے تکل بارابابابابا ہے ہے سے حید اور خرار سے قدرت بالنسے shine تو اباساعة ہوتا ہے اکہ کو پورا یاد دائے گا آپ تاکی ملتا کر دیں جیسے ہم لوگوں کو فالшوم میں باcessorsائل کہ جو آتا ہے اس ہے صلاح سیارے تو ساس سیارے کو کاغ دائم ہے تو م دو سو خیل یعنی ہر سیاری کا آخری حرف آگے ہم بتا دیں گے کہ پہلا سیارا کمر ہے اس لئے گا رود دو دوسرا وطار دو زوہر ہے تیسا شمس سو خیل خیل مررخ یس مشتری اللہم سے زوہر یہ پوری ترتیب ہے اسی ترتیب سے آپ بتا سکتے ہیں کہ کوئی سیار کیساس مان بے تو یہ ترتیب ہوتی ہے اب اس سب حقا ناکویا لو ہے اب تیو پڑھا دیجا انہوں نے تکمین دیکھو پڑھا دیا یہ مدر دیا نے بڑھا دیا تکمین اسی طریقے سے شرعہ کائدن دسل بھی بائے جب مدر دیا ہوں اللہمت افتا جائیں ان کی اتنی بیس بکس ہے ان کی باراغت پرمینہ خرے حسے آخر ان جیسے کتاب دنیاں میرکی